اسلام علیکم امید ہے کہ آپ خیرے سے ہوں گے آج میرے پاس اہم خبر ہے اور وہ خبر ظاہر ہے بلوچستان میں گمنٹ بن رہی ہے وفاق میں ہے پنجاب میں خیبر پکتنخواہ میں اور سندھ میں پنجاب میں سندھ میں خیبر پکتنخواہ میں تو بڑی کلیر بات ہے کہ کون سی سیاسی جماعت آ رہی ہے لیکن ظاہر ہے آپ کا میرا سب کا فوکس جو ہے وہ بلوچستان پہ ہے یہاں پہ سپلٹ منڈیٹ یعنی تقسیم شدہ منڈیٹ ہے پیپلز پاٹی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز ہے جمعہ علماء اسلام ہے ازاد امیدوار ہے اسی طرح دوسری جو سیاسی جماعتیں ہیں جو سراپا احتجاج ہے ان کی بھی ایک دو تین اس طرح کی نشستیں آئی ہیں لیکن آج جو میرے پاس خبر ہے وہ بلوچستان کے ازاد ارکان کے حوالے سے ہے ازاد ارکان کہا جائیں گے آج ازاد ارکان کو کس شخصیت نے اسلام آباد طلب کیا ٹوٹل جو تعداد ازاد ارکان کی وہ چھے ہیں تین آج اسلام آباد روانہ ہو گئے اور روانہ بھی بائی روڈ یہاں سے چلے گئے کوئٹر سے جوب کے راستے جو ہے وہ روانہ ہو گئے کل صبح تک وہ اسلام آباد پہنچیں گے کل اسلام آباد میں ان تین ازاد ارکان کی یہ تھوڑا سا میں آپ سے ڈسکلوز کروں گا ایک ہے اسفندیار خان کاکڑ دوسرے ہیں مولوی نورلا اور تیسرے جو ہے وہ میر لیکٹ لیڑی ہے یہ تینوں ازاد ارکان آج کوئٹر سے اسلام آباد کے لئے روانہ ہو گئے کل پاکستان پیپلز پارٹی کے جو شریک چرمین ہے عاصف علی زرداری سے ان کی ملاقاتیں ہیں یہ ملاقات کریں گے اور کبھی امکان یہ ہے کہ وہاں پر پریس کانفرنس کے ذریعے یہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کریں گے یہ میں نے آپ کو پتایا تھا کہ آپ کو بلوجستان میں حکومت سازی کو سمجھنے کے لئے آپ نظر رکے ازاد ارکان پر جہاں ازاد ارکان جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سیاسی جماعت سے دو سیاسی جماعتیں وزارت اللہ گرمنٹ بنانے کے لئے تک وہ دو میں ہیں ایک پاکستان پیپلز پارٹی دوسری جو جماعت ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز ہے تیسری اہم جو سیاسی جماعت ہے جس کی دس یا گیارہ نشستے ہیں بلوجستان میں جمعہ علماء اسلام لیکن مولانا صاحب پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہم تو اپوزیشن میں بیٹھیں گے ہم حکومت کا عیسان نہیں بنائیں گے اور نہیں مولانا صاحب کے حوالے سے کوئی اس طرح کا بیان آیا ہے کہ جی ہمیں بلوجستان کا جو گرمنٹ ہے ہمارے حوالے کیا جائے یہ کوئی انہوں نے ڈیمانڈ بھی نہیں کیا ہے اب بات یہ ہے کہ یہ تین ارکان تو اسلام آباد چلی گئے ہیں ریگ ایتین بخت کاکر اور ساتھی ولی نرزئی اور کیپٹن ڈیٹائرڈ خالق اچکزئی یہ تین جو ہے یہاں کوئٹہ میرے گئے ان کی جو قریبی ذرائع ہے ازاد ارکان کی یہ بتا رہے ہیں کہ بہت جلد یہ تین ارکان بھی اسلام آباد جائیں گے یہ بھی بپلس پارٹی میں شمولیت کا اعلان کریں گے اب اگر یہ بھی کریں گے تین صبح پہنچیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پپلس پارٹی کی تعداد تو جرنل نشستوں پر سولہ سترہ ہو گئی سولہ سترہ میں یہ پہنچ کے پھر ریزرڈ نشستے بھی آئیں گی پھر تو یہ بیس سے اوپر ہو گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات تو کلیر ہو گئی کہ پاکستان پپلس پارٹی سے ہی وزیرالہ آئے گا کون ہوگا اس کا فیصلہ بھی تقریباً کل ہونے والا ہے بلکہ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت بھی اسلام آباد میں اہم ڈسکشن اجلاس جاری ہے اور اس میں یہی مشاورت کی جاری ہے کہ کون ہوگا وزیرالہ بلوچستان اس کے لئے سرگرم جو شخصیات ہے سرفراز بکٹی نواب سناؤلہ زیری میر صادق عمرانی علی مدد جتک بھی آج پہنچ گئے اب یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ کون سی شخصیت جو ہے وہ وزیرالہ بلوچستان ہوگا لیکن آپ کو یہ بتانا تھا کہ تین ازاد ارکان آج بائی روڈ کوئٹا سے اسلام آباد روانہ ہوگئے یہ صبح پہنچیں گے عاصف علی زرداری سے ان کی ملاقات تیہ ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا لمحہ بلمحہ آپ کو صورتحال سے اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے موسیقا